پنجاب، سندھ اور بلوتستان ہیٹ ویف کی ذات میں ہیں نواب شاہ، دادو، سکھر کا پارا 38 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا بہاولپور ڈیڑا خازی خاد اور ملتان کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے شدید گرمی کے لحے سے نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے کراچی میں درجہ حرارت بڑھنے سے ہیٹ سٹوک کے کیسز بھی بڑھنے لگے لاہور میں بھی شہری گرمی سے بل بل آؤٹ ہے ملک کے میدانی علاقے ہیٹ ویف کی لپیٹ میں آگئے گرمی سے شہری بے حال کئی شہروں میں پارا 48 ڈگری کو چھو گیا درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشئر پھٹنے کا خچہ انڈی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا سورج آج بھی آگ برساتا رہا سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے مقلب ازلاح ہیٹ ویف کے زیرے اثر ہیں سندھ کے مقامات مہینجو ڈارو، نواب شاہ اور دادو کا پارا 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا پنجاب میں بھی اس وقت شدید گرمی کی لہر برقرار ہے بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان کا درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا لاہور شہر میں گربی جوبن پر ہے جہاں درجہ حرارت 42 ڈگری جبکہ گرمی کی شدت 45 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے کراچی میں درجہ حرارت بڑھنے پر جناح حسطال میں ہیٹ سٹروک کے تین کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تینوں نوجوان نیجی موبائل کمپنی میں کام کرتے تھے آفیس کا ایسی بند ہونے کی وجہ سے ہیٹ سٹروک کا شکار ہوئے وزیراعظم کی ماونے خصوصی برائے محول گیا تھے تبدیری رومینہ خرشید عالم کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویف سے جنگلوں میں آگ لگنے گلیشئر پھٹنے اور فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے جس طرح سے گلوبل وارمنگ کے ترو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ موسم تقدیل ہو رہے ہیں چاہے وہ مونسون بارشوں کا سلسلہ ہو چاہے وہ ہیٹ ویف ہو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہماری جو فصلے ہیں ہمارے گلیشئر جس تیزی کے ساتھ میلٹ ہو رہے ہیں ان تمام تر چیزوں پر اس کا جو ہے وہ اثر آتا ہے انڈیا میں حکام کے مطابق پنجاب کے نو سندھ کے تیرہ جبکہ بلوچستان کے چار ازلا ہیٹ ویف کی لپیٹ میں ہیں ہیٹ ویف کا دوسرا مرحلہ جاری ہے شہری تیس مئی تک ہیٹ ویف کی لپیٹ میں رہیں گے